یہ ورشہ ہوئی ہے پچھلے سال کی پچھلے سالوں کی رادر ایوریز وہ ایک سو پہنٹالیس ایم ایم کے اس پاس رہی ہے لیکن اس سال یہ دو سو پہنٹالیس دو سو پچاس ایم ایم کے اس پاس ہوئی یعنی مور دن ون ایٹی پرسنٹ دوسرا ہمارے پرانت میں تو پھر بھی کنٹرولیبل تھا ماملا لیکن پہاڑی راجیوں میں اور زیادہ اس ورشہ نے تانڈو کیا اور کئی وہاں پر پانی کے کارڈ سے وہ سنکرن بھی ہوا کئی گاڑیاں بہ گئی کئی لوگ کے مرتیوں ہو گئی مکان گر گئے وہ پانی جو آیا ہے وہ بھی آخر نیچے بہاو تو داؤن کی طرف ہی آتا ہے تو اس کا نقصان ہریڑا میں ہوا پنجاب میں ہوا دلی میں ہوا کئی پردیشوں میں ہوا ہے اب کسی بھی پردیش میں نقصان ہوتا ہے تو واسطہ میں مانو تاگر ناتے ہم جو دکھ کشت خوب ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہر کسی کی سوچ اپنی ہوتی ہے میں نے تو ہماتشل پردیش کے مکشمنتری جس دن کلوں میں سب ہو رہا تھا وہاں کے مکشمنتری سے بھی میں نے بات کی اور کارن دوسرا بھی تھا کہ ہمارے کچھ دسوارہ لوگ ہسار کے تھے وہاں کلوں منالی میں فس گئے تھے یہاں سے سمچار ملا تو رات بھر انہوں نے کسی طریقے سے نکالی وہاں لیکن صبح ان کو وہاں سے سرکھ سے نکال لیا گیا منالی لے جائے گیا اس کا میں نے دھنیواد بھی کیا اور آشواشن بھی دیا کہ ہمیں بھی کوئی اگر آپ کے عوشتہ یعنی آپ کو کوئی ہماری عوشتہ پڑے گی تو ہم صحیح کرنے کے لئے تیار ہو راجزی سے اوپر اٹھ کر کے باتیں کبھی ضروری ہوتی ہیں تو اس پرکار سے یہ سب ہوا ہے جتنا نقصان ہوا ہے کرم سے امبالہ سے شروع ہوا یہ جہاں تک یمنا کا وشاہ ہے امبالہ امبالہ کے بعد امبالہ نہیں یمنا نگر، یمنا نگر کے بعد کرنال، کرنال سے پانیپات، سونیپات، دلی، فرید آباد اور پلول کل دوپیر سے یہ مانکہ چلنا چاہیے کہ پلول میں سب سے بڑی سمسیاں تھی آج اس سمیہ تک یہ ابھی بات تو نہیں ہوئی ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ پانی وہاں گھٹنا شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ کوئی بھی پانی جہاں بھی جاتا چوبیس گھنٹے اس کا ایک وفان رہتا ہے اور وہ دھیے دھرے آگے بڑھتا ہے اس لیے پلول سے نکل کر کے وہ پانیپات کی طرح چلا گیا ہوگا ایسے ہی یہ استفیق گھگر کی تھی گھگر، چھوٹی ندیاں جیسے مارکنڈا، جیسے ٹانگری، سرسوتی یہ تین چار ندیاں مل کر کے وہ پیتھل کے آس پاس سب اکٹھی مل جاتی ہیں زور بناتی ہیں تو اس کا سب سے پہلا نقصان ہوا تھا پنچکولا، پھر امبالا امبالا کے بعد پرکشیتر، پرکشیتر کے بعد کیتھل، کیتھل سے نروانہ کا ایریا، فتی آباد کا ایریا اور پھر سرسا کل سرسا میں یعنی رانیاں، تتیا، رانیاں نے تتیا اور سرسا اس میں پانی کافی زیادہ اپان تھا وہی ستی جیسے میں نے پلول کی بتائی آج ادھر بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا ہوگا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہوگا تو اس سارے میں کافی نقصان ہوا ہے جانے بھی گئی ہیں اب آنکڑا تو سب اور دو دن بعد سب جلوں سے سارے اکتھا ہو گیا ہے گا لیکن جو پرارمبک جانکاری ہے اس میں ابھی تیس کے آس پاس جانے گئی ہیں الگ الگ جلوں میں اور جو جلے پربھاویت ہوئے ہیں کم زیادہ تو کہ اس میں دونوں طرح کے جلے ہیں بار پربھاویت بھی ہیں اور ورشا کے پانی کے کارنے سے بھی زیادہ پانی بھرا ہے وہ بھی اس میں ہیں تیرہ سو پیچاسی ایسے جلے پربھاویت ہوئے ہیں جس میں ایکچوال لاؤس بتایا جا رہا ہے وہ چار سو تین ہے باقی میں لاؤس بھی آئیڈنٹی فائی ہونا ہے کافی اس میں مکان ڈیمیج ہوئے ہیں 133 مکان تو پورے گرے ہیں یہ کل تک کی سارے کل پندرہ تاریخی نا تو کل شام تک کا یہ آکڑا ہے آج کان آکڑا بھی نہیں ہے اس میں 133 تو پورے ہاؤسز ڈیمیج ہوئے ہیں 184 پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں اور جو پشو ہیں وہ بھی بڑے پشو یعنی بہیس آدھی 110 پشووں کی مرتفع ہوئی ہے اور پولٹری یعنی جو ہمارے پولٹری فارم اس ایریہ میں آگئے وہ بھی لگبک 20,000 ایسی پولٹری کا بھی نقصان ہوا ہے جن لوگ کو گھروں سے باہر نکال کر کے دوسرے سطhanوں پر کیمپ میں لے گئے ایسی لگبک 54,000 لوگ ہیں جو جیسا ہی معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے دھرے دھرے وہ اپنے گھروں کو باپس جائیں گے لیکن جب تو وہاں رہتے ہیں ان کے بھوجن کی ان کے پانی پینے کے پانی کی اتوہ اور کوئی میڈیکل ہیلپ یہ ساری چیزیں ان کو وہاں بھی جا رہی ہیں پشو بھی اگر ساتھ آئے ہیں ان کے گاؤں خالی کر آئے ہیں تو اس کے چارے کے وستہ بھی جیپٹی کمیسنس کے دورہ کی جا رہی ہیں ٹوٹل جو ایریہ ہے جس میں یہ پانی بھرا ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہیکٹیئر ہے ارتات چار لاکھ ایکڑ اب اس میں سارے میں لاؤس ہوگا ایسا تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی کچھ جمینے کھا لی تھی کچھ ابھی جیری کی بھائی چل رہی تھی پود لگ رہی تھی اور ابھی سمیہ ایسا ہے کہ پانی اگر اتا جاتا ہے تو جہاں پانی چھے انچ آٹھ انچ رہے گا تو جیری کی روپائی دوبارہ بھی ہو جائے گی جولائی جولائی کا مہینہ یہ چیزیں ریکاور کرنے لائک ہیں ہاں بہت نقصان ہوگا تو اس کا اسیسمنٹ تھوڑا سا باد میں ہوگا اس میں چھتی پورتی پورٹل ہے کسانوں کو ایک آج آئے گا کہ وہ اس میں ریشتر کریں پھر اس کی گردابری اور اس کا جو وہ ہوگا یعنی سروے ہوگا وہ باد میں ہوگا لیکن باقی تو جو سروے ہے وہ تو ٹیسیز کے ذرا بھیج دیا گیا ہے مکانوں کا جان گئی وہ سب کچھ جہاں پانی بھرا ہے وہاں سڑکیں ہیں بریج ہیں ریٹیننگ والز ہیں ان میں بھی کھتی ہوئی ہے وہ دیپارٹمنٹ وائز الگ لگ دیپارٹمنٹ رستہ وہ لیاکن کرے گا انڈی آر ایف انڈی آر ایف کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی پرائے پرائے جہاں آفشتہ ہے سب جلو میں بھیجی گئی ہے چودہ پندرہ جلو میں اور آرمی بھی امبالا کیتھل یمنانگر اور اب تو کل ہم نے فتحباد میں بھی بھیجی ہے جہاں کی آفشتہ ہوتی ہے آرمی کے لوگوں کو آلٹ کر رکھا ہے سب جگہ آرمی ایئر پورس یا نوسینا کے جو لوگ اپنی نامے وغیرہ لے کر کے وہ بھی پہنچتے ہیں تو وہ پورا سیوگ ان کام کو مل رہا ہے سٹیٹ کی پولیس ہے فائر برگیڈ ہے اتوہ انہیں جو ایجنسیز ہیں وہ بھی آلٹ موڈ پر ہیں تو اس ناتے سے یہ ساری جانکریہ آپ کو منہ دینی تھی اب دو وشہ اس میں ساتھ میں اور ہیں کہ جس پرکار سے اس وشہ کو آروپ پرتیاروپ اس کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کرتا ہی ٹھیک نہیں ہے نہ مانوتا حط میں ہیں نہ پردیش اور دیش کے حط میں ہیں کبھی بھی کسی کے منہ میں یہ نہیں آسکتا کہ میں اپنا بچاؤ کروں اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دوں یہ چھوٹی سوچ کا وقت تو کر سکتا ہے ہم تو اس سوچ کے وقتی ہیں ایم نجا پرو ویتی گھننا لگو چیت ساب ارتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ بہت چھوٹی سوچ کے لوگ ہی ایسے موقع ویچار کرتے ہیں ادار چریتہ نامتو وصودھے کتم بندہ جو ادار چریت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویچار کرتے ہیں کہ سارا میرا پروار ہے سارا سنسار میرا پروار ہے دیش پردیش سب ہمارے اپنے ہیں لوگ ہمارے اپنے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہریانہ نے ہتھنے کون سے پانی چھوڑ دیا اور اس میں جو فوٹو دکھائے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک انپڑ اور گمار ویچی کا جو گیان ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پی ایج دی چلو کر رہی جائے نا تو ان کو ضرور پی ایج دی بن جائے نیم ہے اور یہ آج سے نہیں ہے جب سے یہ پانی کی پروہ بنے ہیں خاص کر کے نہروں کا جال اور یہ دیم اور بیراج بنے ہیں تب سے یہ نیم ہے کہ ہر ایک بیراج کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کپیسٹی سے نیچے پانی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے آفشکتہ بھی ہوتی ہے ڈائیورٹ کرتے بھی ہیں ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے لیکن جو پانی بہت زیادہ آجاتا ہے تو ایک تو ڈائیورشن جو ہے نہروں کا یہ روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس زیادہ فلو کے کارن سے اس پریشر کے کارن سے اگر پانی کا راستہ اس کو ملے گا تو اس سسٹم کو توڑ دے گا اور اس کو بند رکھا جائے گا تو اس سسٹم سرکشت رہے گا اور پھر پانی کا جو نیچرل فلو ہے اوڈر پانی جائے گا ندیاں جو ہیں وہ نیچرل فلو کی چیز ہیں نہریں نیچرل فلو کی چیز نہیں ہیں نہریں مینمیڈ ہیں نہریں آفشکتہ کے لیے ہیں اور اگر ایک بار نہر ٹوٹ گئی تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کسی راکے کا یہ شاید کسی کو پتا ہے یعنی باخڑا میں بھی اگر اور فلو ہوتا ہے تو ندیوں میں جاتا ہے ستلوج میں جائے گا ایک سمجھا رہا ہے کہ اب باخڑا کا جو ہے لیول بڑھ رہا ہے اور باخڑا کا لیول بڑھ گیا اور انہوں چھوڑ دیا تو پانی ہریڈا میں بھی آئے گا تو انہیں اسی سمیں کہا کہ باخڑا کا لیول بڑھے گا تو پانی چھوڑا جائے گا تو وہ چھوڑا جائے گا ستلوج میں باخڑا کا پانی نہر میں نہیں چھوڑا جائے گا اور جو یہ مزاق کیا ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں پانی نہیں ہے پانی دے تو پانی دوڑنے کے ہم ہیں ہم پانی کیوں نہیں لیتے اب ان کے بس کا نہ تو پانی دینا ہے نہ پانی بھیجنا ہے پانی نیچرل فرو سے آتا ہے کیا جو بنی ہوئی ادھوری ایسوائل ہے اس میں پانی نہیں آیا کیا بہت پانی آیا اس بنی ادھوری بنی ہوئی ایسوائل ہماری اریتو بن گئی ہے تو پنجاب کا جو پانی اس علاقے کا ورشا کا یا وہاں جو نالے تھے وہ بہہ کر کے ایسوائل میں آیا ایسوائل نے وور فرو کیا تو ہمارا امبالا جلا ڈوبا کرشتر جلا ڈوبا یہ دو جلے کیول اس جو ادھوری ایسوائل ہے اس کے کان سے ڈوبے لیکن ہم نے ان کو بلیم نہیں دیا کیونکہ تو ایک نیچرل فرو پانی کا ہوتا ہے اب نیچرل فرو اگر مالو یہ نقشان کرنے کے بات آتی تو یہ کونسا سدھانت ہے کہ ہم اپنے جلے ڈوبویں گے اور پھر ان کو دلی کے ڈوبویں گے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ ہم تو مرے سنم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم مرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں ماریں گے اگر پانی کا نقشان ہوا ہے یمنا نے دیکھا تو پہلے تو یمنا جلے ہی ڈوبا یمنا جلے کے دو گاؤں تو ان کو خالی کرانے پڑے پھر اس کے بعد 20-22 جلے کرنال میں اندری لاکے کے ڈوبے میرا سمم ہوای سروے مکر کے آیا ہوں اس کے بعد وہی پانی کرنال کے بعد پانی پجلے میں اس نے اثر کیا نوادہ آر نوادہ پار یہ دو گاؤں تو مجھے پتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر سے گھوم کے آیا ہوں بالکل گھروں تک پانی گھسا اس کے بعد یہی پانی اس نے مار کیا سنی پت میں دنور کے ایریا میں دلی میں گھسا اس کے بعد وہ جا کر کے خریدہ باد میں بھی نقشان کیا پل باب میں بھی نقشان کیا ہمارا ایریا دلی سے جیادہ لگتا ہے جمنہ پر تو یہ اتنی سمجھ ان کو ہونی چاہیے کم سے کم اس پرکار کا بیان دینے سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی ٹیم نے بیان تیار کیا ہو کوئی بھی ایک منتری آیا کہ ہریانہ کو بدنام کرنا ہے ہریانہ ایسے بدنام نہیں ہوگا ہریانہ کی ہماری اپنی ایک پہچان بھی ہے ہریانہ کا سوہاو بھی ہے ہریانہ کسی کو نقشان بھی پہنچاتا ہے ہریانہ سیوہ تو کر سکتا ہے کسی کی ڈلی میں بھی جو پانی کے آوشکتہ ہوتی ہے تو پورتی ہم ہی کرتے ہیں ورنہ جو ان کا شیئر ہے ڈلی کا سات سو پچاس کیوسک ہے اور آج بھی ہم دس سو ستر کیوسک پانی دیتے ہیں ان کو تین سو بیس کیوسک پانی اس سے زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی سبیم کور نے یہی کہا کہ پہلا عدیکار پانی پر پینے والے لوگوں کا ہوتا ہے تو ڈلی کی پینے کی پانی کے آوشکتہ پوری کرنے ہی چاہیے دو بیراج ہمیشہ بھرکے رکھتے ہیں وہ حصے کا نہیں ہے پھر بھی ہم دیتے ہیں ہاں سبیم کور نے یہ بھی کہا کہ جتنا پانی ایکسٹر دوگے اس کا دلی سرکار پیمنٹ کرے گی اور دلی سرکار کی بے شرمیں ہی دیکھئے کیونکہ سبیم کور نے آرڈر کیا پانی روک نہیں سکتے لیکن اس تین سو بیس کیوسک پیسہ نہیں دیتے ہیں جتنے جس کو ڈھیٹ کرنا چاہیے ورنہا کچھ چیز ایک پیسے سے دی جاری تو پیسہ سے لوٹانا ہی چاہیے اور اگلا وشہ میں بتاتا ہوں یہ جو آئی ٹیو کا وشہ آیا اب آئی ٹیو کا وشہ میں ہم نے اپنے سارے حساب کتاب خنگال لی ہے اس کی مینٹیننس پر پیسہ کبھی بھی ہرانہ شریعہ سے نہیں گیا وہ پیسہ یا تو دیتی تھی اندرپرست جو پلانٹ تھا کونسا پلانٹ تھا اندرپرست پاور پلانٹ تھا جو بند ہوا 2018 تک انہوں نے پیسہ دیا کیونکہ بہت پہلے سے وہ ہریانہ اور پنجاب کے کنٹرول میں ہوتا تھا جب ہریانہ بنا تو ہریانہ کنٹرول میں آ گیا دلی کا تو کوئی جمنہ ندی پر کوئی سسٹم بھی نہیں تھا سارے یا تو یوپی کنٹرول کرتے تھے یا ہریانہ پنجاب کا جو جو آنٹ تھا وہ کنٹرول کرتے تھے سارا سارا دلی نے کبھی اس کو اون نہیں کیا پھر جب وہ بند ہو گیا پاور پلانٹ تو اس کے بعد پیسہ آنا بند ہوا انہوں نے کبھی بھی 2018 کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہیں یہاں کوئی سمسیہ آ سکتی ہے ہمارے ہاں فلڈ کنٹرول کی سال میں ایک بار میٹنگ ہوتی ہے ہوتی تھی میں نے آنے کے بعد دو بار میٹنگ کرنی شروع کی ایک بار یعنی جنوری میں اور ایک بار مئی میں کیونکہ اگر پہلے مئی میں کرتے تھے مئی میں آگھ فلڈ کنٹرول کیلئی یوزنائیں بنائیں گی بھی سری فلڈ تو سر پر آ جائے گا جون میں جولائی میں کبھی بھی دو مینے کام نہیں ہوں گے ہم نے پھر اس کو مئی میں جنوری میں کرنا شروع کیا جنوری میں کرتے ہیں مئی میں اس کا ریویو کرتے ہیں کہ جو کام کرنے تھے کتنے ہو گئے شورٹ ٹرم کام تو اسی چھے مینے میں ہوتے ہیں لانگ ٹرم لنبا سمیں لیتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اپنے یا تو فلڈ کنٹرول کی میٹنگ کرتے نہیں ہیں کی ہو تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہاں یہ بھی ایک وشہ ہے جس کی میٹننسہ بھونی بند ہو گئی ہے تو ہم کو بتاؤ کبھی نہیں بتایا اور آج جب سمسیہ آ گئی تو بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور سمسیہ کبھی ان کا بہنگ کر روپ کہ اول اس آئیٹیوں کے کارنے سے آیا ہوگا ایسا نہیں ہے میں اور ایک ایزامپل دیتا ہوں یمنا سے یعنی اس بیراج سے افنیکون بیراج سے دو سال پہلے ساڑھے چھے لاکھ سات لاکھ کیسے پانی چھوڑا گیا تھا وہ بھی راجل ٹریکلوٹ ہوا تھا ابھی میکسیمم گیارہ تاریخ کو تین لاکھ انتر ازار گیا تین لاکھ انتر ازار سدنلی آیا لیکن ان کے آنے سے پھیلے تو چھے جلوں میں پھیل چکا ہو ہمارے ہاں پھیلے یوں کوئی بھی پھیلائی ہوگا تو اتنے جلوں میں پھیلنے کے بعد کبل تین لاکھ کیسے پانی دلی کی اس ایریا میں سے باہر نہیں نکلوا سکے اس کا مطلب ہے کہ یمنا کو مینٹن نہیں کہا انہوں نے یمنا کے اندر جتنی اناثرائز کنسٹرکشن ہوئی ہے آخرت تو اس کا ایک ایریا ہے اس ایریا کے نیچے اگر کنسٹرکشن ہوگی تو پانی کابروت کرے گی کرے گی ہم نے تو جاج بٹھائی ہے کہ ان کے سارے سسٹم کو چکتے ہو ان کے اخلا بریج کو بھی چکتے ہو آئی ٹیو بھی کرو آئی ٹیو سے پہلے بھی ایک اور بیراج ہے کونسا ہے اس کا بھی پتہ لگا اور جو یمنا ندی کے اندر جتنی بھی انکلوچمنٹس ہیں ان کا بھی پتہ لگا پتہ لگانے کے بعد پتہ لگا جا کیونکہ وہ پرباہ کبھل دلی پر نہیں پڑے گا اس کا پرباہ فریدہ پاد اور پلول فرید پڑے گا ہم تو انہی کے بارے ہوئے دو جلے اور ہمارے بھگت ہوگی ہیں اور یہ جو جو کر بن کر کے ٹھیک ہے سمجھانی پتہ پر جب تک نہیں ہوتے تب تک مضیب حسی مزاق میں کچھ بھی کریں کچھ بھی بھولیں ان کا عدھکار بھی ہے ان کا کام بھی ہے ویساہ بھی ہے لوگوں کو منجھن کرنا لیکن یہ منجھن کی بات کس اڈے گول پانی مانگ دیا ہے پھن پانی کیونے لن دے اری تمہارے ہاتھ میں تھوڑے یہ اور یہ تین مہنے تو پانی کا نہ کبھی کہیں نے ڈیمانڈ کی ہے پانی اپنا اپنا سب سمال لے وہی بہت اوڑی بات ہے یہ پانی تو باقی نو مینے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آوشتہ ہوتی ہے تب سب کو اپنا شیئر چاہیے اس پانی کو ہم بھی کہتے ہیں اس سمیں راجستان لینا چاہے لے جائے لیکن چینل ہوں گے تو بھی لے جائے گے اور اگر یہ ایس وائل بنا دیتے تو شاید پنجاب تھوڑا سا ہم تو پانی کو کسے نکالتے نکال لیتے ایکن پنجاب اور تھوڑا بن جاتا تو ایس وائل کے راستے سے نیرو میں جو پانی نیچرل فلو بڑھتا ہے یہ سیریے میں نہیں بنی ہوئی وہاں کا پانی تو پھر ہی نہیں کے پاس رہ گیا جہاں بن گئی وہاں تو پانی ایس وائل میں آ گیا فلو سے یہ تو پریشہ لمبا ہے لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ اس پریشہ پچوں کے بہت سیاست ہو رہی ہے اور بہت لکھنے والے ادھر سے جو لکھ رہے ہیں اس میں ایک جانکاری کا جو ان کو ابحاو ہے وہ آپ کے مادھیم سے ان کو میں جانکاری دینا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو دی ہے پھر بھی ہم سب کے ساتھ مانوتا وادی ہونے کے ناتے چاہے وہ ہی ماشر پردیش ہے چاہے وہ پنجاب ہے اترا پردیش ہے اتراکھنڈ ہے ڈلی ہے آس پاس کے جتنے پردیش ہے ہم پروشی ہونے کے ناتے ہمارا دائتو بنتا ہماری کسی کو چنتہ ہو نہ ہو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم سب کی چنتہ کریں گے اور کہیں بھی مانوتا کے ناتے ہمارا کوئی دھان میں آئے گا کوئی سے سوپا جائے گا ہم ضرور ان کی ملد کریں گے یہ کوئیشتہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا تھا آج میرے دو ترکم آجید تھے یہاں ایک چودری چاندرام جی کا پرتیمہ کا انعورن ایک سیٹھ شرکسندہ جی کی پرتیمہ کا انعورن دونوں انعورن میں نے آج کیے ہیں